اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دو سار ایک میں گوگل نے گوگل ارس لانچ کیا تھا یہ ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو کہ زمین کے ہر حصے کی 3D سیٹلائٹ ایمیجز پروائیڈ کرتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے یوز کیا ہوگا لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی پوری سرار چاہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں گوگل ارس سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سکس ہیڈن ہاؤسز دوستو سٹاکڈ آن آن ٹیز ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو کہ نورت ایسٹ انگلینڈ میں واقعہ ہے اس ایریا میں پچاسی ہزار لوگ رہتے ہیں یہ جگہ کافی خوبصورت ہے اور اس پورے علاقے کو آپ گوگل سٹریٹ ویو سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ گوگل ارس میں یہ کوارڈینیٹ سرچ کریں گے تو آپ کو پرنسپل روڈ پر دو ایسے میسٹیریس گھر نظر آئیں گے جو کہ گوگل نے کمپلیٹلی بلر کیے ہوئے ہیں اگر آپ گوگل میپ سے دیکھیں گے تو کچھ بھی انجویجول نہیں لگے گا لیکن جیسے اس جگہ سٹریٹ ویو سے دیکھا جائے تو باقی سب گھروں کو چھوڑ کر ان دو گھروں کی ایمیج بلکل بلر ہو جاتی ہے گوگل نے ان دو گھروں کو بلر کیوں کیا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن گوگل نے بہت شار طریقے سے سے ہیڈن کیا ہے تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ بھی نہیں جانتے کہ ان گھروں میں کیا ہے بارحال اس گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ہائیلی سیکیورڈ ہے دوستو اگر آپ کو میپ پر کوئی مسٹیریس پلیس سرچ کرنی ہو تو یہ کافی مشکل کام ہے ان کے کوارڈینیٹس بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں لیکن اگر آپ گوگل ارد پر یہ سپیسفک کوارڈینیٹس سرچ کریں گے تو آپ کو ساؤتھ ایسٹ فرانس میں ایک ویرڈ پلیس ملے گی جو کہ پوری طرح بلر کی گئی ہے اس پلیس کو کوئی بھی گوگل ارد سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ گوگل نے اس ایریا کو انسین ایبل کیا ہوا ہے اگر آپ گوگل سٹیٹ ویو سے بھی اس جگہ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتے جب آپ سٹیٹ ویو پر آتے ہیں تو اس کی زیادہ ترجہ کے بلڑ ہے اور جو ایمیجز کلیر ہیں وہاں سٹیل وائرس اور وارننگ سائنز لگائے گئے ہیں ریسرچ سے پتا چلا کہ اس جگہ پر ایک نیوکلیر پاور پلانٹ ہے یہ ویسٹ اور نیوکلیر ریسائکلنگ فیسلیٹی ہے یہ جگہ اتنی کلاسیفائیڈ ہے کہ اسے کوئی بھی بینا پرمیٹ کے ایکسیس نہیں کر سکتا یہ پلیس ریالی بہت پروٹیکٹڈ ہے نمبر فور ایریا ان وارسہ دوستو دنیا میں سب پورسرار جگیں ویران علاقوں میں ہی نہیں ہیں بلکہ دنیا کے کچھ مسٹریوس پلیسز شہروں کے بلکل درمیان میں موجود ہیں اگر آپ گوگل ارت پر یہ سپیسفک کوارڈینیٹ سرچ کریں گے تو آپ کو وارسہ شہر کے اندر ایک جگہ نظر آئے گی وارسہ پولینڈ کا کیپیٹل سیٹی ہے سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ اس جگہ کوئی سیکرٹ ملٹری بیس نہیں ہے جو کہ سیکیور ہو بلکہ شہر کا بہت ہی بیزی ایریا ہے اس کے قریب بس ٹاپ سٹورز اور ایون ہوتلز بھی موجود ہیں لیکن جب آپ گوگل سٹریٹ ویو یا میپ سے اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پورا ایریا بلر ملے گا ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ اس جگہ پر آرمی کا ٹیکنیکل سپرویجن آفیس ہے اس جگہ کو گوگل میں اسی لیے سیکیور کیا گیا ہے تاکہ کوئی اسے آن لائن نہ دیکھ سکے سرپرائزنگلی اس ایریا کو گوگل میں تو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن آپ اسے لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں نمبر تھری ایریا فیفٹی ٹو دوستو آپ سب نے ایریا فیفٹی ون کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ ایک سیکرٹ ملٹری بیس ہے جو کہ امریکہ میں واقعہ ہے اس جگہ کی مسٹری کوئی عام شخص نہیں جانتا لیکن کیا آپ نے ایریا فیفٹی ٹو کے بارے میں سنا ہے یہ سپیسیفک کواڈینیٹ سرچ کرنے سے آپ کو ایک لوکیشن ملے گی اوفیشلی اس جگہ کو ٹونوپا ٹیسٹ رینج کہا جاتا ہے یہ جگہ ٹونوپا نوارڈا سے 48 کلومیٹر دور ساؤت ایسٹ میں واقعہ ہے یہ جگہ ایریا فیفٹی ون سے صرف 10 کلومیٹر دور ہے اگر اس کی ایمیجز سیٹلائٹ سے دیکھی جائیں تو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے یہ ایک سکس پوائنٹ سٹار کی طرح ہے جس کو سرکل سے کور کیا گیا ہے اصل میں اس جگہ کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے تاکہ یہ اوپر سے اسی طرح نظر آئے بیلڈنگ سو ایکزیکٹ ایسی ہی جگہ پر بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی شیپ میں نظر آئے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے قریب یہ کوارڈینیٹ سرچ کریں گے تو یہ سائٹ سامنے آئے گی جسے کسی روڈ سے ایکسیس نہیں کیا جا سکتا یہ جگہ سچ میں بہت مسٹیریوس ہے نمبر دو بلیرک آئیلینڈ دوستو دنیا میں انگینت ایسی پلیسز ہیں جو کہ پوری سرار ہیں اور ان کی حقیقت یا تو کوئی نہیں جانتا یا بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں بلیرک آئیلینڈ سپین کی ویسٹ میڈیٹیریان سی میں واقعہ ہے اس کے اندر بہت سی مشہور پیچز ہیں اور ریزورٹس بھی ہیں لیکن اس آئیلینڈ پر دو ایسی جگہ ہیں جن کو گوگل نے سیکیور کیا ہوا ہے اگر آپ ان کوارڈینیٹس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو ایک کمپلیٹلی بلڈ پلیس ملے گی اس جگہ کے بارے میں ریسرچ سے مجھے پتا چلا کہ یہ ایک پرانا قلعہ ہے لیکن ایک ہسٹوریکل سائٹ کو کیوں ہیڈن رکھا گیا ہے یہ سب سے میسٹریس بات ہے اس کے علاوہ ان کوارڈینیٹس پر آپ کو ایک اور بلینڈ سپورٹ ملے گی اس جگہ کو اتنا زیادہ بلڈر کیا گیا ہے کہ کوئی انتاظہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس سرکل میں کیا ہو رہا ہے میبھی یہ کوئی سیکرٹ ملیٹری بیس ہو اگر آپ گوگل سٹریٹ ویو پر سوچ ہوں گے تو آپ کو انٹینہ اور وائرس نظر آئیں گی سب سے میسٹریس بات یہ ہے کہ اس چکہ کا انٹرنیٹ پر کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ ریالی بہت میسٹریس پلیس ہے نمبر ون لائنز ان چائنہ دوسو چائنہ ایک ایسا ملک ہے جس نے گوگل کو سٹریٹ ویو کی پرمیشن نہیں دی لیکن اس کی سیٹلائٹ ایمیجز کو آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ میں بہت سی میسٹریس پلیسز ہیں ان میں سے ایک آپ کو ان سپیسفک کوارڈینیٹس کو سرچ کرنے سے ملے گی یہ جگہ چائنہ کے ایک ڈرائی ڈیسٹ میں واقعہ ہے اس چکہ پر آپ کو میسٹریس وائٹ لائنز دیکھنے کو ملیں گی یہ لائنز بلکل پرفیکٹ ہیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی شہر آباد تھا جو غائب ہو گیا اور اس کے وجود کا نشان صرف یہ وائٹ لائنز ہیں اس کے علاوہ اس چکہ کے قریب لائٹ کلر کی ریکٹینگل پلیس بھی ہے اس میں بھی روڈ ٹریکس موجود ہیں اس چکہ میں تو گھروں کے سٹرکچرز بھی نظر آتے ہیں اس سے بھی پورے سرار بات یہ ہے کہ اس ایریے کا اوفیشلی کوئی ریکارڈ نہیں ہے دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدر ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ